بسم اللہ الرحمن الرحیم سی ایس ایس کا جنرل نالج کا پیپر ہوا ہے تو اس میں ماروزی کا جو پورشن ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلا جو کسٹن ہے سندھ کے بارے میں تھا کہ سندھ ریور ہیز بین مینشنڈ ان تو سندھ ریور ریگوید میں مینشن ہوا ہے ریگوید بسیقلی یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہندو کی جو مذہبی کتابیں ہیں یہ وہی ہیں ساری کی ساری تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ریگوید ہے اس میں دریائے سندھ کو سندھو دریائے کے نام سے مینشن کیا گیا ہے تو یہ سوال جو ہے نا آیا ہوا تھا پاکستان واز ریالیکٹڈ فار دا سیونتھ ٹائم ٹو دا یو این کمیٹی آن نان گورنمنٹل آرگنیزیشن کے لیے پاکستان ریالیکٹ ہوا ہے تو اس کا بیٹا جو صحیح آنسر بنتا ہے وہ بنتا ہے ہمارے پاس تیرہ اپریل کا تیرہ پاکستان ریالیکٹ ہوا تیرہ اپریل دوزار بائس کی ڈیٹ یاد رکھنی ہے آپ نے اسی ڈیٹ کو جو ہے نا یہ پاکستان دوبارہ سے جو ہماری یہ انجیوز ہیں ان کا آہ ممبر ساتمی دفعہ الیکٹ ہوا ہے کتاب الہند کتاب الہند کس نے لکھی البرونی صاحب نے لکھی تھی تو یہ اس کا جو صحیح آنسر ایویٹا البرونی ہے اس کے بعد ایوٹ کنسیڈرڈ ایز دا گریٹیسٹ مونومنٹ آف پاکستان چائنہ پاکستان اور چائنہ کی جو ہے اس میں ابھی تک جو سب سے بڑا جو مونومنٹ ہے جو پروجیکٹ لگایا گیا ہے وہ کراکرم ہائی وی ہے وہ کراکرم ہائی وی ہے ابھی گوادر کے پروجیکٹ پہ پیسا لگ رہا ہے تو وہ جب بن جائے گا تو پھر اس کام کہیں گے جو ماؤنٹین رینج ہے پاکستان اور پاکستان میں کروایا کہ پاکستان اور پاکستان کے ہمارے پاس ہندو کش ماؤنٹین رینج ہے یہ ہندو کش ماؤنٹین رینج اس کا صحیح آنسر ہوگا پاکستان نمبر سکس سے ہوا جو پاکستان کے جو پارلیمنٹ تھی اس میں اپوزیشن لیڈر کون تھے جی سردار بادر خان صاحب تھے سردار بادر خان صاحب جو تھے اپوزیشن لیڈر تھے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں پاکستان نمبر چھے ہو گیا ہے چھے کے بعد پاکستان نمبر ساتھ تھا جی ہمارے پاس what was the official language declared 1956 constitution مستو چپر کے کالون میں ہمارے پاس اردو اور بنگالی دونوں کیا تھے جی پاکستان کی جو ہے نا جی اپوزیشن لینگویج ڈکلیر کی گئی تھی اس میں بوت اے اینڈ بی کا اپشن ہونا چاہیے تو اس نے چکر دیا یہاں پر بوت اے اینڈ اے تو یہی ٹھیک ہوگا اس میں دوبارہ سے اے لکھا اس نے یہ پرنٹنگ میسٹیک ہو سکتی ہے کی میں یہی ڈی ہی ٹھیک ہوگا اس کے بعد نیکس ہے جو مارے پاس question نمبر ایٹ پاکستان conducted its first successful test fire of submarine launch cruise missile بابر 3 جو ہے نا جی ہم نے چار سو پچاس کلومیٹریس کی رینج تھی تو ہم نے کب اس کا experiment کیا تھا تو یہ بیٹا جو رجی question تھا اس کا جو صحیح آنسر بیٹا بنتا ہے وہ نو جنوری 2017 کی ڈیٹ بنتی ہے نو جنوری 2017 کی ڈیٹ ہے بیٹا اس ڈیٹ کو جو ہم نے experiment کیا تھا آپ دیکھیں سوال میں عجیب مطلب ہے کہ سوال دیا ہوا تھا کہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے نو جنوری گیارہ جنوری تیرہ جنوری پندرہ جنوری اب مطلب کیا یہ پوچھنا چاہتے ہیں سال ایک ہی ہے اب ڈیٹ کوئی بندہ کتنی ڈیٹ یاد کر سکتا ہے ڈیوشن نمبر لو تھا جہاں مہربس عبدالعبنشتر واض فسٹ ڈیش آف پاکستان با عبدالعبنشتر صاحب جو تھے یہ کمیونکیشن منسٹر تھے کمیونکیشن ریلوے کے منسٹر بنے تھے یہ فسٹ کمیونکیشن منسٹر بنے تھے یہ چک کیجئے گا کاؤنٹر چک کیجئے گا کیونکہ یہ جو عبدالعبنشتر صاحب کمیونکیشن بنے تھے پاکستان بنے کے بعد بھی انٹیریل منسٹر بھی نہیں ہوتا ڈیفنس منسٹر بھی نہیں ہے آپ یہ کمیونکیشن منسٹر میرے ساب سے ٹھیک اسے کاؤنٹر چک کر لیجئے گا مزید کوگل کریں گے تو آ جائے گا پاکستان پاکستان کا جو کنٹریبیشن نو فیصد نو فیصد کنٹریبیشن ہے پاکستان کی جو فورسز ہی ہیں اس کا کنٹریبیشن ہے اپریشن سویفٹ ڈیٹارڈ ڈیزارٹ یہ جو ہم نے لانچ کیا تھا پاکستان ہم نے اگیسٹ انڈیا کی پاکستان نے اگیسٹ انڈیا کے جب انڈیا نے حملہ کیا تھا تو یہ ہم نے ہمارے تین چار جگہوں پہ ہم نے وہاں پہ جو ان کے روکیشن تھی انہیں لاغ کر کے اٹیک کیا تھا تو یہ اپریشن کا نام پوچھا ہوا تھا اس نے اپریشن سویفٹ ڈیزارٹ تھا اس اپریشن کا نام پاکستان اپل ایس فرسٹ ایم بیسی تو پاکستان نے پہلی ایم بیسی جو یہ پاکستان ڈی ایٹ کا میمبر بھی ہے پاکستان جی ٹوئنٹی کا میمبر نہیں ہے جو گریٹ ٹوئنٹی کنٹریز ہیں ان کا میمبر نہیں ہے پاکستان انڈیا اس کا میمبر ہے اس کی لاسٹ میٹنگ انڈیا میں ہی ہوئی تھی جس کا آہ آپ یہ دیکھیں کہ چائنہ نے بھی بائیکارٹ کیا تھا اور سعودی عرب نے بھی کیونکہ انہوں نے کشمیر میں کی تھی اس کے بعد قوشن نمبر فیفٹین ہے بیٹا ہمارے پاس میں یہ تھوڑا سا اور جو انہیں جی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں پاکستان نمبر فیفٹین میں بیٹا وہ کیا کہہ رہا ہے تو نیم آف فرس پاکستانی ایئرکرافٹ جو ہے بیٹا جی ایف سیونٹین تھڈر ہے آپ کو بتائی ہے یہ ہم نے پہلا بنایا ہے چائنہ کی مدد سے پاکستان نمبر سکس سکسٹین میں کہہ رہا ہے انہیں ویچ آف دا فالوین ڈسٹیک دا شرائن آف شابداللتی بٹائی بیٹ شریف میں ہے بیٹا یہ میٹیاری ڈسٹیک بنگتا ہے میٹیاری وہاں پہ جو ہے نا جی عبداللتی بٹائی صاحب کا بزار ہے کوسٹن مبر سیونٹین ہے ایگریمنٹ آن ڈا ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز بیٹوین پاکستان اور چائنہ تو نائنٹین سکسٹری میں ہوا تھا بیٹا جیسے جنگ اینڈ ہوئی تھی چائنہ کی انڈیا کے ساتھ انیسو باسٹ میں وہ چائنہ جیت گیا تھا اینڈیا ہاں گیا تھا پھر وہ پاکستان کی طرف آنے لگا تھا تو یوب خان صاحب تھے یوب خان صاحب نے کہا کہ جی سیٹلمنٹ کرتے ہیں کچھ ہم نے اسے ایریا دیا کچھ اس نے اپنا کلیم سے وہ پیچھے اٹھا اس طرح سے نائنٹین سکسٹری میں باؤنڈری کا جو تھا نا ہمارا وہ ہوا ایگریمنٹ ہوا چائنہ کے ساتھ نمبر ایٹین ہے جی ہوا پرائم منسٹر آف انڈیا ہے ایڈ ڈا ٹائم آف تاشکند ایگریمنٹ تاشکند ایگریمنٹ کی ڈیٹ پوچھتا ہے کبھی کبھی وہ دس جنوری نائنٹین سکسٹی سکس کو جو 65 کی جو جنگ تھی اس کے اختتام وہ اتھا تاشکند ایگریمنٹ میں اس میں لال بہت ہو شاستری صاحب تھے جی شاستری صاحب تھے آہ انڈیا کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے یوب خان صاحب تھے جس میں بٹو صاحب ریزائن کر گئے تھے تو یہ اس کے بعد کی صورتحال ہے انیس اجی نو پرسن شل بھی اپوائنٹ ایز اس کے لیے شرط ہے کہ وہ کم از کم پانچ سال جو ہے نا جی ہائی کورٹ کا جج ہونا چاہیے یا پھر کم از کم پندرہ سال ہائی کورٹ کا وہ کیا ہونا چاہیے ایڈوکیٹ ہونا چاہیے یہ تو کنڈیشن ہے تب ہی وہ سپریم کورٹ کا جج بن سکتا ہے پوشن نمبر ٹونٹی ہے جی وہ اس پاکستان فرسٹ فیمیل ماؤنٹینیر ٹو کنکر ماؤنٹ ایوریس تو یہ سامیہ بیگ صاحب آجی دوزار تیرہ میں انہوں نے ماؤنٹین ٹیوریس کو اثر کیا ہے تو یہ بھی اس کسچن تھے اپنی مارکین کریں دیکھیں کتنے نمبر بند رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آج کے لیے اتنے اللہ حافظ